پاکستان میں تیزی سے الہات کے بڑھتے ہوئے رجحان کے خوف سے پاکستانی حکومت نے میرا چینل بلوک کر دیا ہے جس کی وجہ سے آپ میری ویڈیوز تو دیکھ سکتے ہیں لیکن چینل نہیں اس کو دور کرنے کے لیے آپ یوٹیو پر اپنی پروفائل پر کلک کیجئے اور اپنی لوکیشن کو پاکستان سے بدل کر کوئی اور محضب ملک جہاں آزادیہ سوچ پر کوئی پابندی نہیں اسے چوز کر لیں اگر آپ آئی فون یوز کرتے ہیں تو اسی طرح اپنی پروفائل پر ٹیپ کریں پھر سیٹنگز میں جائیں پھر جنرل اور پھر لوکیشن سے کوئی اچھا سا محضب ملک چیوز کر لیں اگر آپ انڈرویڈ استعمال کرتے ہیں تو ادھر بھی لوکیشن چینج کر سکتے ہیں ایک بڑا ہارٹ ٹچنگ مومنٹ ہوئی آج سے تقریبا دو ہفتے پہلے 28 جون کو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا کہ ایک بے گناہ انسان کو کچھ جانوروں نے بلکہ جانوروں کے بھی تو ہی نہ کچھ بہت ہی گھٹیا لوگوں نے بڑی بدردی سے اس کو اس کی جان لے لی تھی کنیہ لال کی تو یہ وہ کنیہ لال ہیں جن کے وہ میرا خیال سے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا پڑے گا کنیہ لال کے ساتھ ساتھ کشن بھردوات تھے مشال خان تھے کملے اشتباری تھے پریانتھا کمارا تھے اور یہ لسٹ جو ہے لمبی سے لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس میں کب بہتری آئے گی کچھ میرا نہیں خیال بہتری آئے گی کہا جا سکتا ہے بلکہ اس میں مزید برائی ہی آئے گی جیسا کہ ہم دیکھ پا رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں کب بہتر ہوں گی بڑا مشکل ہے کہنا لیکن ایک ہمارے پاکستانی پیٹرن ہے میں ان کا نام مسٹر ایکس کروں گا کیونکہ ان کا نام obviously نہیں لیا جا سکتا کیونکہ وہ پاکستان آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ ہمیں بڑا سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی بڑے غمگین ہوئے تھے جب پریانتھا سوری یہ کنیہ لال کے ساتھ جو واقعہ ہوا تو انہوں نے مجھے ایک بڑی ٹچنگ ای میل بھیجی وہ میں نے اس کے سکرین شورٹ لے گا اس کے سینسے سنسر نہیں کیا اس لئے میں آپ کو وہ نہیں دکھا سکتا لیکن انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑا دکھ تھا وہ باہر کے ملک میں کہیں پہ رہتے ہیں اور ان کا اپنا کوئی anyway تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے باغ میں کنیہ لال کے نام کے دو درخت لگائے اور انہوں نے مجھے کہا کہ کنیہ لال کو تو انہوں نے ختم مار دیا لیکن یہ درخت جو ہے تقریبا سو سال تک زندہ رہے گا تو یہ انہوں نے درخت ابھی لگائے تو یہ بھی آپ کو چھوٹے سے پودے نظر آ رہے ہیں اور یہ بہت بڑے تاناور درخت بنیں گے اور یہ میرون کلر کا ایک درخت ہے مجھے نام بھول گیا انہوں نے اس کے نام پہ بتایا تھے ان درختوں کے کیا نام ہے لیکن انہوں نے یہ درخت لگائے ان کے نام کے اور انہوں نے کہا کہ یہ کنیہ لال کو تو انہوں نے لے لیا لیکن یہ زندہ رہیں گے بڑے عرصے تھا ان لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آنے چاہئے کہ جتنا مرضی اس کو دبائیں گے حالانکہ کنیہ لال بچارہ نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا غریب آدمی تھا ایک ٹیلر تھا اس کو پتہ بھی نہیں تھا اس نے کیا کیا اس نے نہ کوئی گزتاخی کی اس کے شاید کسی بچے نے یا بچی نے ویٹس ایپ کے سٹیٹس پر لکھ دیا آج سپورٹ نو پوش شرما تو اتنی سی بات کے اوپر اس کو اس کی جان لے لی گئی اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتنی بے وکوفیاں ہو رہی ہیں کہ اب تو سیمسنگ کے جو بل بورڈ ہے ان کے بھی سرطن سے جدہ ہو رہے ہیں گستاخی کرنے والوں کی نہیں جنہوں نے جن کے اوپر گستاخی کا الزام لگیا ان کی سپورٹ میں لکھنا بھی بولنا بھی نہیں لکھنا ایک چھوٹا سا جملہ لکھ دینا ہو اس سے بھی آپ کی آپ کا سرطن سے جدہ ہو سکتا تو یہ جو میڈنس ہے یہ میڈنس تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ان کو اس چیز کی سمجھ آئے گی کہ جتنی مرضی چھلانگیں مار لیں اوپر نیچے ہو کے پٹھے ہو کے ڈانس کرنے لگ جائیں زیادہ اس سے یہ بات آگی بڑھے گی اور ان کی گستاخی جس کو یہ گستاخی کرتے ہیں یہ گستاخی آگے سے زیادہ مزید ہی ہوگی اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ کچھ لوگ جیسے ہی گستاخی ہوتی ہے تو کچھ لوگ فوراً ان کو کسی کی قتل کسی کو یہ قتل کرتے ہیں تو فوراً اس کے بدلے میں لوگ گستاخی کرنے لگ جائیں تو ایسا بھی ہونا ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ادھر سے آپ کسی کو ماریں گے تو اس کے احتجاج میں لوگ قرآن کے ساتھ فوٹبال کھلیں گے قرآن کو جلائیں گے رسول اللہ کے کارٹونز بنائیں گے یہ دور نہیں ہے یہ میں ابھی پریڈکشن کہا رہا ہوں اوویسلی لوگوں کو اس حد تک کسی کو بھی نہیں جانا چاہیے ہم تو یہی کہیں گے لیکن یہ ایک نیچرل رییکشن ہے اور یہ رییکشن بڑھتا چلا جائے گا اور مومنوں کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے کہ یہ اکیسویں صدی میں رہتے ہیں لوگوں کے موہن پر تالے نہیں لگا سکتے یا لوگوں کے ویٹس ایپ سٹیٹسز کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے تو تم جتنے مرضی کنیالال مارو جتنے مرضی مشال خان مارو کشن بھردواد مارو جنہیں دفیزوں کو اندر ڈالو جو مرضی کر لو یہ بات اب رکے گی نہیں اور I hope better sense will prevail میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پی پیل یا پیٹریون پر ضرور سپورٹ کیجئے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پنچھا سکوں موسیقی